ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان میری نظر کے سامنے سے بھی ایک ٹویٹ گزرا وقاس گرائیا کہ یہ غلیظ ترین ٹویٹ اس کو پڑھنے کے بعد مجھے بہت غصہ اور دکھ آیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ فیک آئی ڈی ہو لیکن اس غلیظ ترین بے غیرت ترین آدمی کے اکاؤن پر جب میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ ایک نہیں اس طرح کے کئی سو ٹویٹس موجود ہیں اور ایک چھوٹا سا گروپ مل کر لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے لیکن ایک دن ہو گیا اب تک اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا اب تک اس نے کوئی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ نہیں کیا آخر یہ کیوں چند ٹکے کے قادیانی لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے میں کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس کو تو بڑے بڑے جرنلسٹ نے بھی فالو کیا ہوا ہے کیا کوئی ایسا جرنلسٹ بھی نہیں تھا جو اس کے خلاف ایک ٹویٹ کر سکتا کیا کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ اب تک چوبیس گھنٹے گزر گئے ہزارہ لوگ اس کے ٹویٹ دیکھ لے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے یہ بندہ اس وقت نیدر لینڈز میں وہاں پر جا کے اس نے پناہ لیوی ہے پاکستان میں اس کی خوب درگت بنائی گئی تھی وہاں پر جا کر یہ مسلمانوں کو پاکستان کو افواج کو اسلام کو خوب بدنام کر رہا ہے لیکن میں اور آپ صرف دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے مجھے ان قادیانیوں سے نفرت ہے اسی وجہ سے میں ہر اس شخص کے خلاف آواز اٹھاؤں گا جو قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھے گ کوئی سوفٹ کورنر رکھے گا کوئی قادیانیوں کو پروموٹ کرے گا ہم اس کے خلاف اسی لیے آواز اٹھائیں گے کہ یہ ان کی سوچ ہے کہ ہمارے علماء کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے بارے میں اتنی غلیز زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ کیسے ہمارے اپنے ہو سکتے ہیں ہم کیسے ان جیسے منافقین کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں یہ غلیز ترین یہ دنیای فراؤن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی مرنا نہیں ہے میرے پاکستانیوں اگر یہ چند مٹھی قادیانی لاکھوں کے ملاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کر رہے ہیں وجوہات یہ کہ میں اور آپ بند چکے ہیں ہم لوگوں کو علماء کا دفاع ایسا لگتا ہے کہ یہ جسے صرف مدارس کے سٹوڈنٹس کا مدارس کے لوگوں کا ہی ان کی ذمہ داری ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے لیکن اب ہم ان کو دکھائیں گے اب ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آواز جو علماء کے خلاف بلکہ کسی بھی مسلمان کے خلاف اس طریقے کی غلیز زبان استعمال کی جائے گی تو اس آواز کو دبایا نہیں بلکہ اس آواز کو ہمارے شکل یہ ختم کر دیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ اس کی ٹویٹ کو جہاں کہیں دیکھیں اس کو ریپورٹ کریں this is the least we can do کیونکہ اس وقت شخص پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن ہم جو کم سے کم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ایکسپوس کر سکتے ہیں اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں میں دوبارہ کہتا ہوں علماء کا دفاع ہو حق کی بات ہو کوئی بھی بات ہو اس سے آپ بیک ورڈ نہیں دیکھتے ہیں بلکہ یہ مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ حق کی بات کرے گا آپ کے اکاؤنٹ اگر بلوک ہو جائیں گے تو دس آپ اور بنا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن خدارہ اگر اس وقت آپ کو میری یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ میری زبان کو سمجھ سکتے ہیں آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہوں اگر انسانیت کے ناتے آپ کو یہ بات غلط لگتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور جلد از جلد اس شخص کو جا کر ریپورٹ کیجئے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جلد از جلد اس کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کسی بڑے صحافی کو جانتے ہوں کسی کسی کولم نگار کو جانتے ہوں کسی اسی شخص کو جانتے ہوں جس کے مجھ سے زیادہ فالورز ہوں جو اپنے اکاؤنٹ کے لیے اس کو ڈر نہ لگتا ہو اس تک یہ ویڈیو پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ بھی میری آواز بنیں تاکہ ہم اس کو یہ پیغام پہنچائیں کہ پاکستانی قوم اب ایک ہو چکی ہے اور ہم اس طرح کی غلیز زبان کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تینک ویری مچ اللہ حافظ